سمجھتا ہے وہ میری بات کو سنے اور تجزیہ کرے کہ یہ بڑا علم رکھنے کا دعویٰ ہے اسے بڑے ذہین ہونے کا بڑا تعلیم یافتہ ہونے کا بڑی اندریزی بولنے کا وہ سنے سارے بات کہ یہ اگر فضول خرچی ہے تو یہ سورت کی روشنی یہ تروہ و گروہ اور پھر رات کے رات کی تاریکیوں میں اللہ تعالی چاہتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ چلو تلو کیا سورت کو روشنی آئی دن پھر ہم نے کام کیے اب آرام سے رات کو بلکل گھپا دیرا ہو کوئی روشنی کوئی چمک ضرورت نہیں تھی کیونکہ دن کو مسلسل ہم نے روشنی دیکھ لی اب رات کو روشنی کی کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے جو روشنی ہم نے دیکھ لی تھے دن کو دیکھ لی لیکن نہیں وَلَقَدْ زَيِّنَّا سَمَا سَمَا دُنْيَا بِمَسَابِيَا ہم نے دنیا کے اس آسمان کو مسابی سے چمکا دیا مزین کر دیا ستاروں سے مزین کیا اور وَالشَّمْسِ وَدُوْهَا وَالْقَبْرِ اِذَا تَلَاهَا سورج کی قسم ہے سورج کی روشنی کی قسم ہے اور اس چاند کی قسم ہے جو روشنی کے بعد آتا ہے جو سورج کے بعد آتا ہے تو یہ انتظام کیوں فرمایا رات کو ضرورت کیا ہے روشنی کا رات تو سونے کے لیے ہے آرام کرنے کے لیے ہے اس میں روشنی کا کیا انتظام ہے مطلب ہے کہ اللہ نے لاکھوں سال پہلے کملی والے کے ماننے والوں کو بتا دیا کہ رات کی روشنی کرنا یہ میری سنت ہے اگر نہیں سمجھ یقین نہیں ہے تو آسمان کی طرف مو اٹھا کر دیکھ لو کہ ستارے چمک رہے ہیں میں نے انتظام کر لیا ہے محفل سجادی ہے سمجھائے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے پھر یہ روشنی جو ہے روشنی حضور علیہ السلام میرے مضامین چلیں گے میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ کوئی ضروری ہوتا ہے عباد لو کہتے ہیں جناب کے آیت پر بولنا کوئی ضروری ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے ایک مضمون ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں جناب آپ نے جو آیت پڑھی اس پر آپ بولیں نہیں میں نے کہا میں نے تبرکن پڑھی تھی چپ ہو گئے قرآن کی اس سے برکت آثر کر لیں گے یہ بڑی بس اپنی ملکی ہے جو میں بولوں یہاں تو میں ارز کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا وَسْشَمْسَ وَدُوْحَاهَا وَسْشَمْسَ وَدُوْحَاهَا سورج اور اس کی روشنی وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاهَا ہے لی اور یہ سورج کیا ہے چلا جاتا ہے غروب ہو جاتا ہے مگر آپ دیکھیں یہ حقائق ہے کہ سورج آپ جہاز پر سواری کریں آپ تیس چالیس ہزار فوٹو پر چلے جائیں آپ ساری دنیا کا سفر کرتے رہیں ساری عمر کرتے رہیں سورج آپ کے سامنے رہی ہماری نظر سے یہاں سے اوجل ہو جاتا ہے دوب جاتا ہے لیکن اگر آپ ذرا اونچے ہو جائیں تو سورج آپ کے سامنے ذرا اونچے ہونے کی ضرورت ہے میں اپنے بڑے میرے سمجھدار سامین ہیں میں دیکھ رہا ہوں چیروں کو بھی نگاہوں کو بھی اور ذہانت کو بھی کہ میری باتیں سمجھتے جا رہے ہیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کہ سورج کے قیام اور اس کے وجود کو سمجھنے کے لیے زمین کی سطح سے بلند ہونا ضروری ہے طلوع و غروب ان کے لیے ہے جو زمین پر چل رہے ہیں طلوع و غروب ان کے لیے ہے جو زمین پر چل رہے ہیں اور جو اس فلا میں اڑ گئے اونچے ہو گئے جو جن کے سامنے زمین ہائل نہیں رہ سکتی تو سورج ان کے سامنے ہے سدہ بہار ہے سورج سدہ بہار ہے اسی لیے میرے جد امجد تاجدار ولایت غوث السقلین محبوب محبوب رب المشرقین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب محبوب رب المشرقین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا ایک شیر میں عفلت شموس الولین و شمس اونا عفلت شموس الولین و شمس اونا ابدا علا افق الا اونا لا تغرب پیلو کے سورج ڈوب گئے اسی کا ترجمہ فاضل بریلوی نے کیا پر نہ ڈوبہ نہ ڈوبے ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبہ ہمارا نبی کرنو بدلی لسولوں کی ہوتی رہی تو یہ وہی مفہومت حضرت فاضل بریلوی نے بھی گوئی لیا تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ عفلت شموس الولین پیلوں کے سورج غروب ہو گئے و شمس ونا اور ہمارا سورج بلندیوں بلندیوں قیامت تک ہمیشہ کے لیے بلندیوں افق پر رہے گا افق کی بلندیوں پر رہے گا چمکتا رہے گا غروب نہیں ہوگا اگر آپ یہ کہیں جناب کے اس سے مراد ظاہر ہے کہ انبیاء ہیں انبیاء ماں صلف ہیں ماں سبق ہیں تو کیا وہ ڈوب گئے ڈوبنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی شریعت منصوب ہو گئی وہ شریعت جو ہے وہ حضور کی تشریف لانے کے بعد وہ شریعت ختم ہو گئے منصوب ہو گئے ڈوب گئے وہ شم سونا اور اب کملی والے کا سورج ابدا اللہ افق اللہ نا تب تو اس نے دوبنا نہیں ہے اس میں دنیا نے دوبنا ہے تو مطلب ہے میں کر رہا تھا کہ سورج کا چہرہ دیکھ نے کے لیے سطح زمین سے بلند ہونا ضروری تو جو اندے ہیں یا کم اکل ہیں اب دہاتوں میں جائیں نا اب بھی میں بڑے قریب کی باتیں کر رہا ہوں اس طبو کی سورج میں کر رہا ہوں آپ آج بھی دہاتوں میں چلے جائیں جو انپڑ عورتیں ہیں مائے بہنے ہیں مرد ہیں تعلیم یافتہ نہیں شعور نہیں پتہ نہیں ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں سورج ڈھو گیا گیا جی مک گیا فضلی جو گا اور پھر کوئی آسی دیاسی ہون نہیں آؤ لگا مشکل گیا گیا پتہ ہی جی گیا ختم ہو گیا ساتھی یہ بیچارے علم نہیں ہیں سمجھ نہیں تو مطلب ہے کہ سورج کے ڈوب جانے اس کے مٹ جانے اس کے ختم ہو جانے اس کے نیست و ناغود ہو جانے کے متعلق جہلوں کا یہ عقیدہ ہے جہلوں کا اجڑ لوگوں کا گواروں کا بے علم لوگوں کا یہ عقیدہ یہ نظریہ یہ سمجھ سوچ انداز فکر تو ہو سکتا ہے کہ سورج ڈوب گیا ختم ہو گیا لیکن جو تعلیم یافتہ ہے باشعور طبقہ ہے سائنس دانوں سے جا کر پوچھیں جو اونجی فضا میں جاتے ہیں بلندیوں کو چھونتے ہیں ہے جی تو ان سے پوچھیں وہ جو عورتیں ہیں وہ جو گاؤں کے دہات کے سادے لوگ ہیں اب آپ دیکھیں کہ وہ اگر ان لوگوں کے سامنے آ جائیں اور یہ اپنی اپنی بولیاں بولنے لگیں کہ جناب سورج جو گیا جی ہون تک گیا ختم ہو گیا بیچارہ تو وہ کیا تجزیہ کریں گے یہ لوگ ان کو کیا سمجھے گے گوار جاہل نہیں سمجھے گے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ طبق انبیاء دنیا سے چلا گیا خصوصا سید انبیاء انکا میتون وانہم میتون کہ تو بھی مرنے والا ہے وہ بھی مرنے والا ہے یہ آیت پڑھ کر وہ سمجھتے ہیں یہ بھی مر گئے اور ختم ہو گئے بٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے یہ بات نہیں ہے یہ یہ بات موت کا اطلاق ہے موت کا اطلاق ہے تو موت کے اطلاق سے مراد یہ نہیں ہے کہ ساری عمر اس پر استمرار ہو ہمیشکی ہو کہ ساری عمر ہی تم مردہ رہوگے یہ بات نہیں ہے ایک موت کا مزہ چکھنا ہے بھئی آپ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گئے ختم ہوگے تو ذائقہ ذائقہ تو موت موت کو چکھنے والا ہے ہر نفس اللہ تو آپ کے متعلق بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے چکھنا ہے صرف موت کو کیونکہ آپ مومن ہیں ایمان رکھنے والے ہیں میں تو مومنوں کو بھی نہیں مارتا چکھنے یہ چکھنے تو اصل میں روح نے مرنا نہیں ہے روح نے زندہ رہنا روحیں زندہ رہتی ہیں چاہے وہ کسی بھی انسان کی ہوں اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں روح تو ایسے بھی زندہ ہیں انہوں نے دن کے پر فنا نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو کہتے ہیں وہ چلے گئے مر گئے کھپ گئے ماغ اللہ تو یہ اکل اور نقل کے خلاف ہے یہ بہت بہت بہت